بھارت کے گدار اور بھارت کے دشمن ہو اگر ہماری اولادیاں تک وادی ہو تو آپ لٹھتا دو فانسی پر ہم اس کی لاس نہیں لیں گے اس کی داشت نہیں لیں گے لیکن تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ لاکھوں گڑوں ریٹر لوگ جو بھاگے ہیں بیدیش یہ بھارت کے وفادار ہیں کی غدار اس پر جانچ ہونی چاہیے وہ بیدیشی لگ رہا ہے وہ بھارتی یہ نہیں ہے وہ CIA کا آدمی لگ رہا ہے یا تو پاکستان کے لشکرے تیبہ یا جائشے محمد سے اس کا کنکشن ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کے پاس اتنی سمپتی کہاں سے آئی اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور کیا دیکھ کر کے کیا مورگیج رکھ کر کے اس نے اتنا لون لیا ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے نمشکار آپ دیکھیں نیوز فور نیشن اور میں سواتی پانڈے آپ کے ساتھ جدیو کے ورشت نیتا گولام رسول بلیاوی ایک بار پھر سے آپ کو بتایا ہے ویوادت بیان دے دیئے ہیں اور سرکھیوں کا مدہ بن گئے ہیں دراصل گولام رسول بلیاوی نوادہ پہنچے ہیں اور وہاں ایک نیجی کارکرم میں انہوں نے شرکت کیا اور نیجی کارکرم میں شرکت کرتے ہوئے اپنے سموودھن کے وقت ویوادت بیان دے دیا بابا رامدیو کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے اور بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابا رامدیو انڈیا کے نہیں ہے یعنی بھارت کے وہ ناغریک نہیں ہے وہ پاکستان کے ہے اور پاکستان کے پرتیبندھت سنگٹھن لشکرے تیبہ سے ان کا کنیکشن ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ان کے سمپتی کا جانچ بھی ہونا چاہیے یعنی دیکھئے بڑا حملہ کرتے ہوئے پاکستان کے پرتیبندھت سنگٹھن لشکرے تیبہ سے بابا رامدیو کا کنیکشن بتایا ہے اور کہا ہے کہ ان کے سمپتی کا بیوران دے لینا چاہیے ان کے سمپتی کا جانچ ہونا چاہیے کیا کچھ کہہ رہے گولام رسول بلیعوی آپ کو ہم بتاتے ہیں تو دیکھئے نوازہ پہنچے ہیں گولام رسول بلیعوی اور وہاں سے وہ بابا رامدیو پر کھلے منچ سے نیسانہ سادتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی پاکستان کے لسکرے تیبہ محمد سے ان کا کنیکشن ہے ان کی جانچ ہونا چاہیے اور ان کی سمپتی سے آئے اس کی بھی جانچ ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھڑکاؤ بیان دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو سمویدھانک سماجیک اور سنسدیے بات کرتا ہے ایسے ویکتی بھارت کا نہیں ہو سکتا ہے اس کی پوری کنڈلی نکال کر جانچ کرنا چاہیے بابا رامدیو کو جو زمین دیا ہے اور جتنا اس کا پروڈکٹ ہے اور جتنے مال دکان میں بچوار رہا ہے وہ کہاں کہاں سے بن کر آ رہا ہے اس کی بھی جانچ ہونا چاہیے تو دیکھئے ایک بار پھر سے جدیو کے بیانویر نیتا اور جدیو کے ورشت نیتا گولام رسول بلیعاوی کا آپ کو بتا ہے ایک ویوادت اور بھڑکاؤ بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ پردھان منترے نریندر موڈی سے لے کر کے باگیشور والے بابا سے لے کر کے بابا رامدیو پر بھی ہملاور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا رامدیو بھارت کے نہیں ہیں وہ ان کا پاکستان کے پرتیبندیت سنگٹھن سے ان کا تعلقات ہے وہ اس کے حصہ ہے اور ان کے بابا رامدیو کے پورے سمپتی کا جانچ ہونا چاہیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں گولام رسول بلیعاوی دیکھے کس پرکار کھلے منج سے نوادہ پہنچے اور وہاں کھلے منج سے بابا رامدیو پر تابر توڑ حملہ جانچ ہونی چاہیے وہ بیدیشی لگ رہا ہے وہ بھارتیہ نہیں وہ سی آئیے کا آدمی لگ رہا ہے یا تو پاکستان کے لشکرے تیبہ یا جائشے محمد سے اس کا کنکشن ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے اس کے پاس اتنی سمپتی کہاں سے آئی اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور کیا دیکھ کر کے کیا مورگیج رکھ کر کے اس نے اتنا لون لیا ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اس لیے کہ اس طرح کی بھڑکاؤں اسمبیدھانی اسماجی اسمسدیے بات وہی کر سکتا ہے جو بھارت کا نہیں ہوگا اس لیے وہ آیا کب ہے بھارت اس کی پوری کنڈلی کھنگال کر کے دیش کے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو جو زمین دی گئی ہے اور جتنا اس کا پروڈیکٹ ہے وہ جتنے مال دکانوں میں بیچوا رہا ہے وہ کہاں کہاں سے بن کر آ رہا ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے بھارت کے غدار اور بھارت کے دشمن ہو اگر ہماری اولادیاں تکوادی ہو تو آپ لٹکا دو فانسی پر ہم اس کی لاش نہیں لیں گے اس کی لاش نہیں لیں گے لیکن تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ لاکھوں گڑوں رہے کر لوگ جو بھاگے ہیں دیش شاوہ یہ بھارت کے وفادار ہیں کی غدار یہ بتانا پڑے گا ستہ میں بیٹے لوگوں ہم اپنی زمین پر مسجد بناتے ہیں قبضہ کیے پر نہیں اسلام کا کوئی کام سرکار کے خزانے سے نہیں ہوتا وہ کوئی اور لوگ ہوں گے وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلاتے ہیں ہم نبی والے ہیں اپنے خونے جگر کی کمائن سے بھارت بھی وہ نور کو چراب جلاتے ہیں نارے تکنیر نارے اسلام مذہبے اسلام مذہبے اسلام اور پردھان منتری سے بھی کہہ رہا ہے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے لوہے کو گاجر نہیں کاٹتا ہے پاکستان کے آتنکیوں سے نفٹنے میں آپ کو گر لگ رہا ہے نا کیا بات ہے تو صرف تیس پرسنٹ فوج میں مسلمان کے بچوں کو جگہ دیتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اوہ نارے تکنیر نارے سالہ زندہ 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 باب تعدہ کی تاریخ یاد رکھے بھولے نہیں مجھے معلوم ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کیا کرنا ہے جب پاکستان کا قدیر نظائل بنا کر بھارتوں آنکھیں دکھا رہا تھا تو ناگبور سے کوئی بابا جواب دینے نہیں آئے تھے وہ مسلمان کا بیٹا ہے بیجیہ بلکرام چلا نارے تکنیر نارے رسانہ سانے مسلمان لیکن ایک دبلکیٹ بابا ایک دبلکیٹ بابا کیا بات ہے کیا بات ہے سالہ بابا بھی کہہ لائیں گے کپڑا بھی نہیں پہنیں گے بابا بھی کہہ لائیں گے کپڑا بھی نہیں پہنیں گے یہ بھارت ہے جی بھارت کیا بات ہے ہمارے بھارت کی ایک تہزید اور سلسکرتی چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے اگر کپڑا اوپر بھی جاتا ہے تو بچہ بھی بولتا ہے بابا آپ کا کپڑا اوپر بھی ہے وہ مذہب نہیں دیکھتا ہے امر دیکھتا ہے امر دیکھتا ہے امر دیکھتا ہے کہ بابا کا کپڑا اوپر بھی ہے لیکن یہ بابا ہے کیا بابا ہے ماکل چاہے جہاں جیسی ہو جائیں گے تو ننگے ہاں جو اپنا شریر نہ بچا سکے چھپا سکے وہ دھرم چھپانے بچانے کی داتا ہے کیا بابا ہے بابا ہے تب بلی آبی کہتا ہے میری خان پاک کا کوئی سجادہ جھیل ملیں ہیں کیا ہے ہاں 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 میری خان پاک کا کوئی سجادہ جھیل ملیں ہیں لسٹ نکالو کی تمہارے یہاں کتنے لوگ ہیں ہاں اس لئے غوٹ پر اونگلی رکھو گے بلیاں گی تو الٹی ایسی کروں گا نا کہ برسوں تک اسی کو جھونٹے رہو ہم اپنے بھارت کی ایک ایک مٹی سے محبت کریں اور ہمیں محبت کا ثبوت کسی سے نہیں چاہیے ارے ہم تو اس مٹی سے وہ پیار کرتے یار کہ ہم اپنے اللہ ویدہ ووش لا شریک کا سجدہ بھی اسی مٹی پر کرتے تو جو قوم اپنے مٹی سے اتنی محبت کریں کہ سجدہ ہی زمین پر کریں ہم تو اس مٹی کو چونتے بھی مٹی غریب نباس کی ہو تو چونیں گے سبحان اللہ مٹی غوث بنگالا کی ہو تو چونیں گے مٹی مخدوم سمنہ کی ہو تو چونیں گے مٹی مٹی شاپر قطولہ کی ہو تو چونیں گے مٹی پرہلی کے احمد رضا کی ہو تو چونیں گے مٹی مخدوم بیہار کی ہو تو چونیں گے ہم تو چوننے والے ہیں ہم تو چوننے والے ہیں لیکن بہت سنکھیک سمودائے کے لوگوں کو مسلمان دکھا کے ڈرانے کا کام بند کیجئے نئی جالوائے ہیں یہ جتنے بھگوڑے ہیں اس میں بیہاری ایک نہیں یہ جتنے بھگوڑے ہیں اس میں جھارکھنڈ کا ایک بھی نہیں یہ جتنے بھگوڑے ہیں ان بھگوڑوں میں بنگالی ایک بھی نہیں اور یہ ہم سے صبوت مانگے خود آئے باد میں خود آئے باد میں یہ تو اسے ہی ہوگی ابھی آئے ہیں باد میں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کارس ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہمت ہے تو زمینداری ٹھوپی ہے اور لینڈ ریٹن جو جمع ہوا ہے سنو گا اسے چلو پٹنا سے لوٹو پٹنا سے لوٹو تو نور سرائے ہوتے ہوئے چلے آؤ ایک اندر سرائے نور سرائے کرائے پر سرائے اسلام پور ہل سا یہ گاؤں کا نام بتا رہا ہے کہ کون تھے شایخ پورا بول رہا ہے کہ کون تھے زمینداری ٹھوٹی ہے جو لینڈ ریٹن جمع ہوا ہے جس طرح آپ کاروبار کا ریٹن جمع کرتے ہو نکالے گا ہدارے شریعہ نکل چکا ہے تو نکل چکا ہے سیکولاریزم کے نام پر دیش بچانے کے لیے ہر وقت ہم آگے رہے ہیں سنبیدھان کی حفاظت کے لیے ہر وقت ہم آگے رہے ہیں لیکن میرے بچوں کا حصہ دینے کی بات آتی تو جن کو تم نے اپنا سمجھا کہ اس نے نظریں موڑ لی اس لیے اب میں آخر میں میں پوچھ لوں کہ کیا پلیابی پر بھروسہ ہے ہر گاؤں سے یہ خوشخدری سننے کو ملے گی اور غریب باپ اپنی بیٹی کی جوانی پر معاکم نہیں کرے گا وہ محسوس کرے گا اب میری بیٹی بوجھ نہیں ہے اب ہمیں رشتوں کے لیے جوتے نہیں توڑنے پڑیں گے میری بیٹی خوبصورت نیٹ سی رکھتے اب رشتے کے لیے مجھے نہیں جانا پڑے گا بلکہ ہر وہ باپ کا بیٹ ہر بیٹے کا باپ میری بیٹی کا رشتہ لے کر میرے دھروا دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بیٹ جائیے آپ نے ارے زور سے بول کر بلیابی پر بھروسہ ہے بلیابی پر بھروسہ ہے اگر بلیابی کوئی فیصلہ لے تو آپ اسے مان لوگے مان لوگے بلیابی اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ لے موہ پر تھوک دینا ہے بلیابی اگر تیری نسلوں کے مستقبی کا فیصلہ لے تو چٹان کی طرف کھڑا ہوگا ایسا تھے ہر گاؤں میں نوزوان بلیابی تم بھروسہ ہے ہمیں ضرورت ہے ہر آنی مولانا نومان بن کر نوادا میں کھڑا ہوگا ہمیں فخر ہے مولانا محضرون قادری مولانا جانگیر اللہ مان امان پوری تیم نوادا کے گاؤں گاؤں میں کھڑاکے کی ٹھنڈ میں میرے علماء آپ کے دروازے دستگیر آپ چل کر آئے ہیں اب تک کہ جلسوں میں اور آج کی تحریک میں فرق لگا کی نہیں لگا لگا نوادا کے اسلام نگر بھدو نہیں ولی درگا ولی درگا تورے علاقے میں کوئی بھی ایک گل سہائی شکول نہیں ہے جہاں ہماری بچیاں شان کے ساتھ اپنے ہجاب میں جا کر پڑ سکے نہیں تجھ کو ستہ کے لیے استعمال کیا بھوٹ لیا اگر چاہتے ہو تیری پیٹیاں آیا کے ساتھ پڑھیں تو انتظار کرنا اس دن کا جس دن پھر میرے علماء پورے بیہار جھارکھن کے سر جوڑ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ بولو انتظار کروگے کی نہیں کروگے کروگے کی نہیں کروگے مولانا نعمان پوشش میں ہیں اور میں یقین بھی دلا رہا ہے کہ ایک ہائی سکول ٹین پلس ٹو تک کا ایسا ہو جائے جہاں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ کنفیڈنس اور بھائے مکت ہو کر میری بیٹیاں اور بیٹے دونوں پڑ سکے تو بولو اس علاقے میں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ پیشہ بنا لیے پیشہ بلیاوی کروڑا بول دے تو جائی سے اچھا آسمان پھٹی جائے لیکن لوگ جنتر منتر پر میرے قتل کا اعلان کریں پرلیمنٹ کے ہوت کا سامنے اعلان کریں تلوار باتیں عدالتیں کیوں چپیں پولیٹ پر شاہ سے کیوں چپیں کیا ان کے لئے کوئی قانون نہیں کیا ان کے لئے کوئی قانون نہیں بھارت کے ٹکڑے کرنے کے سپنے کبھی ان کے ہم پورے نہیں ہونے دیں گے کبھی پورے نہیں ایمان والا اگر ایک بھی سلامت رہے گا بھارت میں تو اپنے وطن کی عزت کے لئے اولادوں کی قربانی دیتے رہے گا لیکن ان پر لگان تو لگنا چاہیئے لگائیں لگانا جس ملک کا عادل اور دنیا حکومتوں کا غلام ہو جائے اس ملک میں انارکی کو کوئی مائی کا لار روک نہیں سکتا اس لئے ادار شریعہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جس طرح دلیت بھائیوں کو سماج میں عزت کے ساتھ جینے کا رہنے کا حق ہے دلیت ایکٹ کے تحت ہے کسی کی ہمت سید صاحب جو کسی دلیت بھائی کو آنکھ دکھا دے ایک پندہ لکھ کے زیدے تو محلہ خانی کیا بات ہے تب ادار شریعہ نے محسوس کیا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ اب بھارت کا مسلمان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ جس طرح دلیت بھائیوں کی حفاظت میں کے لیے سممان کے ساتھ جینے کے لیے دلیت ایکٹ بنائے انہی دھاراؤں کے ساتھ اب ضرورت ہے بھارت میں مسلم سیفٹی ایکٹ بنے بولو بننا چاہیے بننا چاہیے بننا چاہیے تو اب یہی سے بس آخری بات ترس کرتے ہوئے ادار شریعہ کی تحریک ویداری میں نام اسے رسالت پر قانون سیفٹی ایکٹ جہیز ختم کرو اولادوں کو پڑھاؤو تمہارے پڑوس میں کسی بھی مذہب پھرمتا ہو اس کے ساتھ محبت اور پیار کرو اور زمانے کو بتاؤ کہ رسول والا نفرق نہیں کرتا ہے رسول والا محبت کرتا ہے تب کھڑے ہو کر کہ ہمیں ثبوت دو کھڑے ہو جاؤ اے باب تعدہ کی تاریخ یاد رکھیں بھولے نہیں ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کیا کیا کرنا ہے جب پاکستان اسلام کا قدیر نزائل بنا کر بھارت کو آنکھیں دکھا رہا تو ناکبور سے کوئی بابا جواب دینے نہیں کیا ربے وہ مسلمان کا بیٹا ہے پیجیاب دلکرام چلا نعرے تنبیر نعرے تنبیر اسلام کا کوئی کام سرکار کے خزانے سے نہیں ہوتا وہ کوئی اور لوگ ہوں گے وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلاتے ہیں ہم نبی والے ہیں ہم نبی والے ہیں اپنے خون جگر کی کمائن سے بھارت ابھی وہ نور کو چراب جلاتے ہیں نعرے تنبیر نعرے تنبیر نعرے اسلام مذہب اسلام مذہب اسلام اگر ہماری اولادیاں تگوادی ہو تو آپ لٹکا دو فانسی پر ہم اس کی لاش نہیں لیں گے اس کی لاش نہیں لیں گے لیکن تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ لاکھوں بڑا اور لوگ جو بھاگے ہیں دیدیش شاوہ یہ بھارت کے وفادار ہیں کی غدار واہ ہم پی ہم پی ہم پی ہم پی ہمان ہم پی ہم پی ہم پی ہم پی ہم старتا